السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور عید قریب ہے رمضان کے آخری ایام میں ہمیں ضرور اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے اور وہ سوال یہ ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان سے ہم نے کیا درست حاصل کیا ہم نے اس مہینے سے کیا سیکھا اگر ہم غور اور فکر کریں تو یہ وہ مہینہ تھا جس میں ہماری دعائیں مستجاب تھیں اور ہماری دعاؤں کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول کر رہا تھا اسی لئے کہا گیا کہ افطار کے وقت کی دعا قبول ہے شب قدر میں مانگی گئی دعائیں قبول ہیں روزہ دار کی دعائیں قبول ہیں یعنی ہر ہر عنوان سے پروردگار ہماری دعاوں کو قبول کرنے کے لئے تیار تھا لہذا سب سے بڑا درست اس ماہ مبارک رمضان سے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم دعا مانگتے ہیں اور پروردگار ہماری دعا کو قبول کرتا ہے اس رمضان سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے پریشانی کے وقت اگر کوئی انسان ہم سے مدد بانگے تو ہمیں ضرور اس کی مدد کرنے چاہیے ہمیں ضرور اس کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ خدا کے نزدیک سب سے محبوب افراد کون ہیں تو رسول خدا نے جواب دیا کہ خدا کے سب سے محبوب افراد وہی ہیں کہ جو انسانیت کو سب سے زیادہ فائدہ بہن جائے دوسری حدیث میں رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا انسان جسے کوئی برادر مومن مدد کے لئے پکارے اور وہ اپنے برادر مومن کو جواب نہ دے تو ایسا انسان مسلمان نہیں ہے یقینا ہمیں رمضان سے یہ درس حاصل کرنا چاہیے امام جعفر صادق اپنے صحابی جناب صفوان کے ساتھ میں ایک جگہ تشریف فرما تھے اسی اصنا میں ایک سائل آتا ہے اور اپنی مشکل کو امام صادق سے بیان کرتا ہے امام صادق نے اپنے شاگرد صفوان سے کہا اے صفوان جاؤ اور اس کی مشکل کو حل کر دو جناب صفوان اٹھے اور اٹھنے کے بعد اس کی ضرورت کو پورا گیا اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد اس کی مشکل کو حل کرنے کے بعد جنابِ صفوان واپس امامِ صادق کی خدمت میں آئے امام نے پوچھا کیا ہوا جنابِ صفوان نے کہا کہ ابن رسول اللہ خدا نے اس بندے مومن کی مشکل کو حل کر دیا شکر کیا اور شکر کرنے کے بعد صادق علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ صفوان جانتے ہو یہ جو معمولی سا وقت تمہارا اس برادلِ مومن کی ضرورت کو پورا کرنے میں صرف ہوا یہ وقت دیکھنے میں معمولی تھا لیکن اس کے بدلے جو تم نے ثواب حاصل کیا ہے وہ ثواب ایک ہفتے تک خانِ کعبہ کا تواف کرتے رہنے سے افضل ہے یعنی برادرِ مومن کی آواز پر لبیک کہنا اپنے مومن بھائی کی ضرورت کو پورا کرنا اور فیلحال حالات سازگار نہیں ہیں حالات پراشوب ہے ہر طرف ایک وبا کا ماحول ہے ہر طرف ایک ڈر کا خوف کا ماحول ہے کوئی اقتصادی پریشانی میں ہے کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے ہر لحاظ سے لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے ہر لحاظ سے لوگوں کو کمک کی اور ہیلپ کی ضرورت ہے لہذا اس سال عید اس طریقے سے منانی چاہیے کہ ایک دوسرے کی مدد کی جائے اگر کسی کو اقتصادی پریشانی ہے تو اس کی مالی مدد کی جائے اگر کسی کو اور کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے لہذا کسی طریقے سے بھی آپ اگر انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں تو اس موقع پر انسانیت کی خدمت کریں تاکہ امام کا یہ پیغام لوگوں میں عام ہو جائے ہمیں ہمارے آئمہ نے یہی درست دیا ہے کہ اے لوگوں تمہاری زندگی انسانیت کی خدمت میں گزرنی چاہیے امام حسن علیہ السلام سے کسی نے جب اپنی مشکل بیان کی تو امام اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے تیار ہو گئے امام اعتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس شخص نے کہا کہ مولا میں قرض دار ہوں اور جس سے میں نے قرض لیا ہے وہ بار بار تقاضہ کر رہا ہے وہ بار بار قرض کا تقاضہ کر رہا ہے تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت میرے پاس پیسے نہیں اس وقت میرے پاس مال نہیں ہے کہ میں تم کو عطا کر دوں اور تم اپنے قرض کو ادا کر دو اب وہ شخص کہتا ہے کہ یبنا رسول اللہ آپ ذرا میرے ساتھ چلے اور چلنے کے بعد اس انسان سے جس نے مجھے قرض دیا ہے بس اتنا کہہ دیجئے کہ وہ مجھے کچھ دن کی محلت دے دے یقیناً آپ کہیں گے تو مجھے محلت دے دے گا امام اٹھے اور ڈٹھنے کے بعد اس شخص کے ساتھ چل دئیے جیسے ہی امام چلنے لگے کسی تیسرے شخص نے امام کو متوجہ کیا کہ یبنا رسول اللہ آپ تو اعتقاف میں ہیں اور اعتقاف کی شرط یہ ہے کہ اعتقاف میں مسجد سے باہر نہیں ہلتکل سکتے تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے جد بجرگوار سے سنا ہے کہ کسی برادر مومن کی مدد کرنا ستر سال اعتقاف میں بیٹھنے سے افضل ہے لہٰذا اس درس کو ہمیں ضرور ماہ رمضان سے سیکھنا چاہیے کہ جیسے ہم نے ہماری کوئی بھی مشکل ہو ہماری کوئی بھی دعا ہو ہم نے جب بھی پروردگار کو پکارا پروردگار نے ہماری مشکل کو حل کیا اسی طریقے سے ہمیں ابھی اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آنا چاہیے کہ اگر کسی کوئی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کریں اگر کسی کو دیکھیں کہ مشکل میں گرفتار ہے تو اس کی مشکل کو آسان کریں مشکل میں اس کی مدد کریں نہ کہ اس کو مشکل میں تنہا چھوڑیں پروردگار ہمارے آمال کو اپنے بارکاہ میں قبول کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ